بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زکاة کا لونگ کوشن نمبر فائف پڑھیں گے سٹوڈینٹ جس طرح آپ لوگوں نے پہلے فور کوشن کو اچھے سے یاد کیا اس طرح آپ لوگوں نے اس کوشن کو بھی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے سٹوڈینٹس ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر پانچ پہ دیکھئے گا زکاة کے مارشرتی و اخلاقی فوائد تحریر کریں یہ آپ کے یونیک نوٹس کے پیس نمبر 148 پر ہے آپ اس کو اپن کر لیں اور میرے ساتھ اس کو ریڈ آؤٹ کریں زکاة کے مارشرتی و اخلاقی فوائد تحریر کریں جواب زکاة کے مارشرتی و اخلاقی فوائد زکاة کے درد زیل مارشرتی اور اخلاقی فوائد ہیں نمبر ایک کیا ہے گردش دولت یعنی زکاة کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں رکنے کے بجائے گردش میں آ جاتی ہے بلکہ امیروں سے غریبوں کی طرف آتی ہے یعنی دولت جو ہے وہ ایک ہاتھ میں نہیں رہتی بلکہ غریبوں سے جو ہے وہ امیروں سے غریبوں کی طرف آتی ہیں اس طرح غریبوں کی زندگی بھی آسانی سے گزر جاتی ہے اور معاشی توازن پیدا ہوتا ہے اور مضبوط معیشت اور مضبوط ملک وجود میں آتا ہے قرآن مجید میں اشاد ہے ترجمہ زکاة کا نظام اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان سمٹ کر رہ جائے صورت حشر کی آیت نمبر سیون کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا اشاد فرمایا کہ زکاة کا نظام تمہارے لیے اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ دولت جو ہے وہ صرف امیروں تک محدود نہ رہے بلکہ غریب طبقے تک بھی جائے اور اس طرح دولت جو ہے وہ گردش میں رہے پوائنٹ نمبر ٹو دیکھئے گا غربہ کی کفالت زکاة سے معاشرے کے محروم نادار اور مفلس لوگوں کی کفالت اور مدد ہوتی ہے وہ بھی ضروریات زندگی حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں ان کے پاس بھی اتنی رقم آ جاتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی آسانی سے گزر بسر کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹری دیکھئے گا محبت و ہمدردی کے جذبات کا فروغ جب عمرہ یعنی امیر لوگ اپنے ہاتھوں سے زکاة کی رقم غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ان کے درمیان محبت و الفت اور ہمدردی کے جذبات فروغ پاتے ہیں ان میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے تو اس طرح یہ بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ غریب لوگوں کی محبت پیدا ہوتی ہے پوائنٹ نمبر ٹری دیکھئے گا سماجی پرائیوں کا خاتمہ قتل چوری رشوت ڈاکہ خودکشی جیسے سماجی برائیاں غربت کی وجہ سے جنم لیتی ہیں زکاة کا نظام ان تمام برائیوں کے خاتمے کا سبب بنتا ہے اگر ہم زکاة ادا کریں تو جو لوگ قتل کرتے ہیں چوری کرتے ہیں پیسوں کے پیچھ رشوت لیتے ہیں ڈاکہ خودکشی بعض وقت انسان اپنی زندگی اور اپنے حالات سے اتنا مجبور ہو جاتا ہے اس کے پاس زندگی آسانی سے بسر کرنے کے لیے اتنی رقم اور اتنی سہولیات موجود نہیں ہوتی کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے تو اگر ہم ایسے غریب لوگوں کی مدد کریں تو وہ ان تمام یہ تمام برائیاں جو ہیں وہ معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں پوائنٹ نمبر 5 دیکھئے گا لالچ اور ہرس کا خاتمہ زکاة دینے سے انسان کے اندر سے دولت کے لیے لالچ ہرس اور حوث کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کے دل سے مال دولت کی محبت جو ہے وہ مٹ جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرج کرتا ہے تو اس کے دل میں مال کی محبت وہ نہیں رہ جاتی اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی تو پھر دیکھیں گا پوائنٹ نمبر 6 کی طرف فلاہی مملکت زکاة سماجی فلاہ و بیبوت کا بہترین ذریعہ ہے زکاة کی وجہ سے لوگ غربت کے چنگل سے نکل آتے ہیں یعنی غربت کے دلدل سے نکل آتے ہیں ہر طرف خوشخالی آتی ہے ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے سرکاری خزانہ بھی بھر جاتا ہے جسے فلاہی کاموں پر خرچ کیا جا سکتا ہے دیکھئے اس کے کتنے فوائد ہیں زکاة ادا کرنے سے سب سے پہلے تو مال وہ ایک ہاتھ میں نہیں رہتا بلکہ غریب طبقہ تک پہنچتا ہے امیر طبقہ کے ذریعے اور نمبر دو ہم نے کیا پڑھا تھا غربہ کی کفالت ہوتی ہے اپنی ضروریات زندگی وہ آسانی سے پوری کر سکتے ہیں نمبر تری میں ہم نے کیا پڑھا محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں امیر لوگ کے دلوں میں غریب لوگوں کی محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اس طرح غریب لوگوں کے دلوں میں بھی امیر لوگوں کے لئے محبت اور علفت پیدا ہوتی ہے اور نمبر فور پوائنٹ میں ہم نے کیا پڑھا سماجی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے یہ دیکھیں بڑی بڑی برائیاں ہیں قتل چوری رشورڈ ڈاکا خودکشی جیسی یہ تمام جو برائیاں ہیں اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے اس طرح جو ہے وہ معاشرہ جو ہے خوشحال اور پر امن اور پر سکون ہو جاتا ہے اور نمبر فائف میں ہم نے کیا پڑھا لالرچ اور حرس کا خاتمہ ہو جاتا ہے انسان کے دل سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زکاة دینے سے اس کے مال میں برکت آ جاتی ہے ٹھیک ہے نمبر سکس میں ہم نے کیا پڑھا فلاہی مملکت اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ غربت سے نکل جاتے ہیں اور ہر طرف خوشحالی آتی ہے اور ملک بھی ترقی کرتا ہے ظاہر ہے جب ہم زکاة ادا کرتے ہیں تو اسے سرکاری خزانہ بھرتا ہے اور جب سرکاری خزانے میں پیسے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پیسے فلاہی کاموں پر خرچ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ ملک ترقی پاتا ہے اوکے سٹوڈینٹس کوسٹن نمبر فائف ہمارا جو ہے وہ چپٹر نمبر فور کا لاسٹ کوسٹن تھا الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا لونگ کوسٹن اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں گے جس طرح آپ لوگوں نے فور کوسٹن اچھے سے یاد کیے تھے سٹوڈینٹس امید ہے آپ لوگ کو اس کی سمجھ بھی آگئی ہوگی یہ پوائنٹس آپ نے پہلے فور چپٹر اس کے جو ہے وہ فور چپٹر کے جو ہے وہ شورٹ کوسٹن میں بھی اس کو ریوائز کیا ہوا ہے اور اس کے فور جو لونگ کوسٹن ہے اس میں بھی یہ باتیں بار بار ریپیڈ ہوئی ہوئی ہیں تو اس لئے آپ کو اس کا یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا سٹوڈینٹس اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ سٹوڈینٹس اپنا خیال رکھئے گا